موسیقی اسلام علیکم والیکم جی سرکار کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج فادرز ڈے ہے یعنی کہ والد کا دن مدرز ڈے بھی منایا جاتا ہے فرنشپ ڈے بھی منایا جاتا ہے تو آج فادرز ڈے ہے ٹھیک ہے باپ کا دن اور سب سے پہلے تو میں شروع کرتا ہوں اپنے اوز بھی بھائی سے اور ختم بھی نہیں پہ کیجئے اور دیفنیٹلی آپ سب لوگوں کے بھی والد ہوں گے کیونکہ آپ تینوں داؤن لوڈ تو ہو نہیں سکتے تو کوئی نہ کوئی ایسی میموری اپنے والد کے ساتھ جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں اس لن بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں آرے بہت زیادہ والد صاحب کو پیلوانی کا بڑا شوق تھا تو ہم ان کے ساتھ پیلوانی کیا کرتے تھے ان کے ساتھ بڑا مزا آتا تھا تو وہ ہر بار ہار جاتے تھے یہ ان کا ہارنا ہے سمجھیں وہ ہماری جیت ہے اور میں آج یہاں بیٹھا ہوں آرے اللہ واہ 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 چا بات ہے چا بات ہے اور یہ بھی بہت بڑا پیلوان رہا ہے پندرہ سن مستقل لڑا ہے دس سال بیماری سے لڑا اور پانچ سال غربت سے ہے اس کا نام بڑا عجیب ہے برکت یقین کرے میں ان کے گھر گیا میں نے گھر کی بیل بجائے کی امی بھارائی میں نے کہا انٹی گھر میں برکت ہے کنی شادی کو چالیج سالوں کے برکت ہی نہیں ہے ہمی بہیا اببہ کی ساتھ دوستی یاری اببہ کی شرارتیں ڈانٹیں چونکہ آپ اور میں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں تو وہ ہونٹ کرتی ہے چیزیں یار راتی ہیں بہت زیادہ نوان بھائی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ فادر دے نہیں ہونا چاہیز ہے پوری زندگی فادر کے نام بلکلی ایسے ہی ہے تو ایک دو چیزیں آپ کے ساتھ شیعت کروں گا اکثر نا ان کو یہ کہ پتہ چل جاتا تھا کہ میں کہاں سے آیا ہوں کیا کر رہا ہوں اور بلکل اکوریٹ وہ بتاتا تھا تو میں نا عمومن جب لیٹ ہو جاتا تھا تو گاڑی دور سے بند کر کے نا تو دروازے کے ساتھ باغ ہوتا تھا وہاں پر لگا کے تو آنا تو عمومن میرے ساتھ ایسا ہوا تھا آج تو میں نے کبھی دیوار پھلانگی نہیں زہن بڑی دفع بنایا تو میں گاڑی لگتی تھی تو میں یہ دیوار کے پاس آتا تھا تو دروازہ کھل جاتا اچھا میں حیران ہو جنسے میں کہ پتہ نہیں میرے پیچھے کچھ جسوس نہیں لیکن وہ ان کی محبت ان کا پیار گلے لگانا تو گلے لگانے کے دوران انہوں نے مجھے کرنا کہ پتھر ای اچھی ہیں سسائیٹی ہیں نہیں گیا تکوشش کر بچ میں تی پینتی سال لاکت زندگی صرف عزت کمائی ہے یہ بس انہوں نے مینٹین دکھ میرا پتھر واہ واہ مطلب آپ دو روٹیاں کھالو تین روٹیاں کھالو لیکن اببو کے ہاتھ سے جو ایک نیوالا جو جادہ درموں میں اس کا جو زائقہ ہے نا وہ دنیا کے کسی روٹی میں نہیں ہے وہ سکتے پیچھ ہاتھ دکھے کچھ ملاتے ہیں وہ کسی اپنے گر کی باتیں اپنے گر کی باتیں مماریز ہے والد کے ساتھ مماریز تو کیا سر میرے اببا حروم ہمیشہ ایک ہی بات کہتے ہیں میں سے اگزام میں پہلاتا ہوں اس وقت یہ کیوں نہیں کہتا ہوں میں بچپن میں جو بھی کیا کام کرتا تھا والدین سے پوچھ کے کرتا تھا مجھے بچپن میں دوست بلا نہیں آتffer تک ہ brackلے چال جو پھولے چا chewing pennbar اببو کو تی دے بتا پوچھتا تھا میں دوستوں کے ساتھ کھیلنے جاؤ فاطمہ آپ بتائیے فاطمہości کہ اببہ کے ساتھ کیسی ریلیشنشپ میرہ اور اببہ کا ریلیشن وہ بڑا لب ہی ریلیشنشپ ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب میں کسی پہ غصہ نہیں نکال سکتی میں سب لوگوں کا غصہ جا کے اببہ پہ نکال دیتی ہوں اور وہ بہت پیار سے سنتے اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ جس کا بھی غصہ ہے تم مجھ پہ آکے نکال دے سامیہ جی میرے لیے تو جیسے ہنی صاحب بات کر رہے تھے میری کل کائنات میرا باپ تھا میرے لیے اور جب اببو دو ہزار تین میں بڑی سڈن ڈیتھ ہوئی میں نے آج تک انہیں رخصت نہیں کیا میں ان کی قبر سے گزر کے گھر جاتی ہوں آپ جانتے ہیں میرے والدہ معذور ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے باپ کو فکر ہے کہ مجھے کانت سے پکڑ کے وہاں بٹھایا کہ اپنی ماں کا خیال رکھ جو ہے تو میں وہاں سے جب گزرتی ہوں تو ہر کام اپنے باپ کے ذمہ لگاتی ہے اببو میں شو کرنے جا رہی ہوں میری عزت رہ جائے اببو میں فلان جگہ جا رہی ہوں امی کا پیچھے خیال رکھے گا وزیر آزم کی بھی کال آج جائے تو میں وہاں سے گزرتے فون نہیں اٹھاتی میرا تو آج تک رابتہ ڈسکنیکٹ نہیں میرا تو آج تک رابتہ ڈسکنیکٹ نہیں میرا تو آج تک رابتہ اسی طرح جوڑے رہے ہیں لیکن اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر آزم ان کو فون کرتے ہیں اچھا نوان سے آپ کی کیسے bondinگ تھی منے والد کے ساتھ میری تو بھڑی اچھی bondinگ تھی میرے بھڑی اچھی bondinگ تھی میرے کیوں میں بھڑی اچھا بھڑی اچھا کیونکہ ہمارے فیملی میں اببہ کی فیملی میں بہت سارے لوگ تھے اندسٹری سے تعلق تھا ان کا تو وہ چاہتے تھے کہ میں اچھا بھڑی اچھا لیکن سارے process میں بدنستی بھی اس بات کی ہے کہ جب جب سرکنیشن ملی تو یہ دکھ ہوتا ہے اور یہ چیز میں بڑی مسکرتا ہوں اسی لئے میرا کسی اوارڈ لینے کو بھی من نہیں چاہتا یہ لے جا کے کمی بخانہ ہے فرنکل سپیکنگ کوئی ویکھانا لائی نہیں ہے کوئی خوش ہونا لائی نہیں ہے بکرس ہی وہی اولی پرسنگ کوئی ویسٹو بیری ہاپی جب مجھے کوئی چیز ملتی تھی آج کا ہمارا 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 ہے اس لئے ہم نے بڑی موتبر میرے لئے بہت زیادہ موتبر میری آدھی سے زیادہ زندگی جو ہے نا وہ ان کی وجہ سے خوبصورت ہوئی ہے اور وہ کیسے ہوئی ہے وہ آہستہ آہستہ ہم رسکلوز کریں گے آج ہم نے دعوت دیا جناب نئی تاہر صاحب کو سر اسلام علیکم علیکم اسلام اور ہم آہست موجود ہیں علی تاہر صاحب وعلیکم اسلام اور شکریہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا سر فادرز دی کے حوالے سے ہم یہ اپیسوڈ بنانا چاہ رہے تھے اور ہم چاہ رہے تھے کہ اس میں بینگ اف فادر اور ایک جرنی جو ماشاءاللہ آپ کی گزری ہے بچپن سے لے کے بینگ اف سن تو اف فادر کیا فرق محسوس کیا ہے سر وہ تھوڑا سا اس کا اگر جلوہ ہو جائے نمان میں اتفاق سے اس جگہ بیٹھا ہوں جو سارا یہ ایریا اس کے ارد و ارد کا ہے یہ میرے بچپن کا ایریا ہے بھوپتیاں علی رضاباد اور یہ سارے جو ہے نا اور میں یہاں کودتا پھرتا تھا کھیلتا تھا میری والدہ ڈاکٹر تھی سکھ تھے ہندو تھے کوئی نہیں جانتا تھا کون کیا ہے تو کمپلیٹلی لطف کا زمانہ تھا میرا بچپن اس کے بعد میری والدہ کی کوئی صحت خراب ہونے لگی تو ہم لوگ لہور اپنے میرے والد کے شہر میں چلے گئے وہاں تو وہاں پھر مجھے سکول میں پہلی دفعہ داخل کیا گیا تو اس کے بعد پھر تعلیم رہی الحمدللہ بہت اچھی تعلیم رہی کچھ ایسی شرارتیں بھی کرتا تھا کہ مثلا میتمیٹک نے بہت اچھا تھا سینٹر مارڈل سکول میں چلا گیا تو وہاں پر چاہتا تھا کہ یہ دس سوال ہیں ان میں کوئی سے چھے کرو اب میں شرارت کیا کرتا میں سارے دس کر کرتا کوئی چھے دیکھو یہ جو میجر چینج لگانا مرے شہر کی ہوا لگنے شروع ہو گئی ففٹی ون میں میں کالیج گورنمنٹ کالیج میں داخل ہو گیا یہاں تو ایک دنیا ہی اور تھی کہا میں ایک پینڈو اور کہا یہاں ہر چیز کی آزادی چنانچہ سب سے اہم باجو ہوئی وہ یہ کہ میری تعلیم نیچے چلی گئی اور میرے شوق اوپر آنے شروع ہو گئی تو میں گورنمنٹ کالیج میں بھی جاتا ہوں تو میں قید ہوئی یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کالیج کا بڑا شکریہ کہ اس نے مجھے خراب کیا بہت ساری یادیں بابستہ ہوگی کیونکہ اگر میں خراب نہ ہوتا میں کہیں کبھی نہ رہتا چنانچہ وہ سائنس سٹوڈنٹ سے بدل کے کشتی رانی اور سیمنگ اور اس طرح سے جاتا ہے فوٹوگرافی ڈراما اور آخر میں ڈرامے میں فس گیا ڈرامے میں فس گیا پھر میرے ڈرامے کی تحریک میرے ذہن پر چل گئی پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ میں نے ایک پوری تحریک اس ملک میں چلائی کہ اس یہاں ڈراما ہونا چاہی کیونکہ سٹیج کا ڈراما نہیں ایک تھیٹر نہیں تھا وان تھیٹر جس پہ آپ سٹیج کر سکیں پلے کو بڑی جد و جہد کی میں مختصر کہتا ہوں پھر میں نے الہمرا بنوائی میں مجھے ایک فیلوشپ مل گئے امریکہ جانے کا میں نے وہاں تھیٹر کی سٹیج کی بنتے کیسے ہیں خود بھی ٹیلی وین وغیرہ میں اور ایک فلم میں میں نے گریجویشن کی پھر میں نے یہاں الہمرا کا تھیٹر بنوائی پھر میں نے آرٹس کاؤنسل نیشنل کاؤنسل ہو دی آرٹس کا تھیٹر بنوائی ملتان میں تھیٹر بنوائی جتنے تھیٹر بنے اس میں آئی وز این ایڈوائزر تاکہ ان کو انٹرنیشنل سٹینڈرز پر بنا دیا تاکہ دنیا کا کوئی تُو نے مادوم کے ایسا سٹیج ہم نے کئی نہیں دیکھا اچھا تو یہ الہمرا کا سٹیج ویسے ہی ہے and so you got married in which year 58 59 I was married in 1962 and you became father in 63 64 I was a father in 63 16th of February Farhan was born and what was that feeling sir oh great بہت اچھی feeling 65 you had another son ماشاءاللہ 65 I had Mehran during the war میں جاتا تھا وار کے فرنٹس پہ جاتا تھا اور گولے برس رہے ہوتے تھے اس وقت اس زمانے میں یہ بھی آنا چاہ رہے تھے یہ تشریف لے آئے تو 65 کی جنگ میں یہ تشریف لے آئے جبکہ باہر گولے پڑھ رہے تھے اور شیشے ٹوٹ رہے تھے میں شیشوں میں کمبل لٹکا رہا تھا کہ شیشہ نہ بچے کو جن حالات میں مہران صاحب ہوئے تو وہ جنگی طبیعت کے مالک ہے سب سے سلا جور آدمی ہے وہ اچھا ہاں موسٹ پیسفل اچھا ویری گوڈ فائننس پرسن ہماری بھی کبھی کبھی مدد کر دیتا ہے اچھا 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 وہ تو پرس ہے کہ میری بہو نے اتنا پیار دیا اتنا اچھے رہی کہ مجھے بیٹیوں کی ضرورت نہیں رہی میری وہ بیٹیوں بن گئی بیٹیوں سے زیادہ انہوں نے میری کیار کیا ماشا اللہ سنا ہے آپ نے ہاں سنا ہے جو بیٹیوں کے لئے ترستے ہیں لوگ بہو میں بیٹیاں تلاش کرنی شروع کردیں تو نتنگ جائے بہت اچھا لیکن ہمارے کانسپٹ یہ دو قومی نظریہ کیا ہوتا ہے اگر بیٹی بیماروں تو دوک ہوتا ہے اور بہو بیماروں تو دراما لگتا ہے یہ مسئلہ ہے اور ہماری آج کل کی بہووں کا نارا ہے میرا بچہ ساز سمال لے ساز کا بچہ میں سمال لوں گی علی میاں now you're a father as well yeah yeah belkul so کیا ڈیفرنس فیل ہوتا ہے جب والد نہیں بنے تھے اور والد کے ساتھ ایک رلیشنشپ ہے life changing experience کونسی رلیشنشپ زیادہ مزیدار ہے آپ کی اور اببہ کی یا آپ کی اور آپ کے بچے کی difficult question difficult question but i would say asal میں parenting کا nature بہت change ہو گیا اس لیے to be honest مجھے لگتا ہے کہ میری اور میری بیٹی ہی زیادہ چھیکی رلیشنشپ ہے اس لیے کیونکہ میرا خل میں اب ہم لوگ اور بھی زیادہ چیزوں کے بارے میں کھل کے بات کر سکتے ہیں جو کہ پہدے نہیں کرتے تھے لانا کہ میرا اببہ سے بہت اپنے رلیشنشپ ہے جب ان کی جنریشن ہمیں ہماری اببرینگنگ کر رہی تھی ہم لوگوں کے پیمپر چینج کرنا یہ وہ کرنا فادر کا کام نہیں تھا وہ زرہ سے اس چیز سے اوپر تھے جب ان کی پیمپر ہوتے بھی نہیں تھے وہ لامور ہوتے تھے لامور ہوتے تھے وہ زرہ سے گدہ ہو چھے دھویا ٹانگ گیا چٹھنی پہ وہ سوگیا ہم امریکہ میں تھے اس زمانے میں جب پاران پیدا پاران امریکہ میں پیدا اور ہم پیمپرز بدلتے تھے وہاں سے جو عادت پڑھی تھی ان سب کے پیمپرز بدلے ہیں پیمپرز بدلتے تھے پیمپرز بدلتے تھے پیمپرز بدلتے تھے اور جنرلی ہماری جنریشن میں یہ چیز زیادہ آگئی پیمپرز بدلتے تھے میری اپری ذات رائی ہے ہمارے ہم پیرنٹس بہت سیادہ توجہ دینے بچے کی خیریت کی بھی تربیت کی بھی اور پیار اور محبت سے اس کو سیکیورٹی بھی دینے اگر یہ سب وہ کریں تو یہ قوم بہتر ہوگی سب کچھ انہوں نے گوگل آنٹی کے حوالے کر دی جی گوگل آنٹی یا گوگل آنٹی کسی کا آنٹی سارا کام وہی کرتا ہے اور نتیجہ یہ کہ وہ یہاں ہوتا ہے سارا وقت بچہ تربیت کی بات ہو رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیشہ جب تربیت کی بات آتی ہے تو زیادہ مدرز پر فوکس کیا جاتا ہے ماں کی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کرنا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اولاد کی تربیت میں والد کا کتنا رول ہوتا ہے اور ان کا انپوٹ کتنا زیادہ اہم ہے ضروری ہے بہت اہم ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ سوچ ہی غلط ہے کہ صرف ماں کی ذمہ داری ہے بلکک چھیک بات مذہبی اچھا انسان ہی بنانے کی کوشش کر بلکک چھیک بات جسرہ کمانے کی نفسا نفسی ہے مجھے یاد ہے نمان جی ایک جملہ بڑا بولا کرتے تھے کہ جتو تک اسی کارجان ہیں ساڑے بچے اور جوان ہوگئے اندر ہیں جو پوچھتے ہیں جو پوچھتے ہیں جو پوچھتے ہیں باپ بچارہ جو باہر سے روزی بھی لانی ہے بچوں کا سٹینڈر بھی اچھا کرنا ہے جو نفسا نفسی دوڑا داری کا دور چل پڑا ہوا ہے اس میں واقعی باپ کو تھوڑا سا کم ہی وقت ملتا ہے جتنے جھمیلوں میں اس نے اپنے آپ کو انوالف کر لیا ہو یہ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں نمان ایسا ہے اور زمانہ بہت بدلہ ہے لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ خواتین نے بہت سا کام کرنا شروع کر دیا ہے ہر فیلڈ میں وہ حصہ لے رہی ہیں جو پہلا تھا نا انٹائری مرد کا زمانہ اب وہ نہیں ہے اب دونوں کا زمانہ بلکہ عورت اتنی آگے نکل گئی ہے کہ نفسیاتی طور پر مرد کو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ وہ اپنی مردانگی کیسے ظاہر کرے یہ بات ہے سوال ناکھا جملا پہلے سوال ناکھا جملا پہلے سنے وہ اب کیا کر رہا ہے اب وہ داڑی رکھ رہا ہے کیونکہ عورت داڑی نہیں رکھ سکتی پاکستانی عورتیں سومننگ بھی کم کرتی ہیں کیونکہ اس میں مو بن کرنا پکتا ایک چھوٹی سی پلیک لیتے ہیں نایم تاہر صاحب علی تاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فادس دے کے حوالے سے یہ ہمارا اپیسوڈ ہے ایک چھوٹی سی پلیک کے بعد آپ کے ختم میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں کہ امت جائیے گا تینکیو سر واہ 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 جی سرکان میں ایک مرتبہ پر سے خوش آمدید فادس دے کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے علی تاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نایم تاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر ایک جمعہ بولا جاتا ہے جو ہم نے اپنے بزرکوں سے سنا ہے کہ دو یو تنک سر یہ لگو ہوتا ہے اولاد کے اوپر کھلاو سونے کا نوالا دیکھو شیر کی آنکھ سے سر ان پہ تو فٹ آتا ہے ہے مسامنہ جی ان کے ذائچے میں جتنے یہ سکرپٹی داد بھی ہیں ڈسپلین داد بھی ہیں اور لونگ فادر ہے یہ کمبینیشن کیسے مینج کے یہ بلکہ آج کے دن پہ سر ان سے سیکھنا ہے سر لین صاحب ببر شیر ڈاڈی ہیں ہاں وہ یہ تو فرنٹ آتا ہے سر ایسے ہے سختی ہیں کی بچوں کے اوپر میں نے پتہ نہیں بچوں میں سختی کی انہیں محسوس ہوئی یا نہیں ہوئی ہے تو بچے بتا سکتے ہیں ہاں علی سچی سچی اپنے سختی ایک کل بھی نہیں باقی کھلا ہاتھ کھلا ہاتھ جب مرضی جاؤ جب مرضی آؤ ہاں جس کے ساتھ مرضی جاؤ جس کے ساتھ مرضی آؤ دیا نہیں دیا کہ رات کے جارہ بجے آرہے بارہ بجے آرہے he's always been very chill شیر ساری فرنٹ ریف شاہلی بھائی آپ نے سنا نہیں ایک جملہ کہہ گا سر ہی سنوٹ کہ جس کے ساتھ مرضی جاؤ جس کے ساتھ مرضی آؤ ہاں 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 وہ بچے سیکھ لیا تھا سیکھ لیا تھا سیکھ لیا تھا شکر انہوں نے کہا بجے بھی ساعت لے کہ جاؤ ہاں ٹھیک ہے ضرور، اچھا ٹائم پر سیکھیں مرمان، آئی بلیو کہ سب سے بڑی جو طاقت ہے نا وہ غصہ نہیں ہے وہ پیار ہے واہ 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 جو کام آپ پیار سے کروا سکتے ہیں نا کیا بات اور ہو جاتا ہے وہ آپ غصے سے نہیں کروا سکتے اہا اگر یہ کیا پنچ لائن ہے ایک سیکنڈ سب تاہر تو وہ ڈسپلین انجیکٹ کیسے کیا بچوں میں اب جسے کسی روٹین میں لانا ان کو کیسے پیار سے یہ یہی سا تو سمجھنے والی بات ہے دیکھئے اگر بچے کو آپ پیار دیں گے اور وہ اس سے آپ کو سیکیورٹی ملتی ہے وہ خوش ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو انڈیرڈ سمجھتا ہے مطلب آپ نے ان کے رسپونسیبیلیٹی ڈالی وہ پھر خود لے لیتا ہے جو اسے معلوم ہے کہ مجھے اس چیز سے پیار ملے گا تو وہ خود رسپونسیبیلیٹی ادھر کام کرنا شروع کر دی یہ ویسے آپ اچھے چیز کہی کہ ابا میں نے دیکھا ہے کہ ابا نے کبھی کوئی تلکین نہیں کی کبھی کوئی سمجھایا نہیں کبھی کوئی ڈانٹا نہیں کبھی مہارا نہیں لیکن یہ چیز ہے کہ وہ رسپونسیبیلیٹیز میں آپ کو پھینک دیتے ہیں پچھے تو ٹرائے کر کے دیکھو یہ میں نے دیکھا ہے اور یہ بکم ایک لرنگ پوائنٹ کیونکہ آپ خود ڈیل کر رہے ہیں پھر آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو کیا بات؟ تو آپ کوئی ایسی ڈیسیجن آپ نے زندگی میں نے لی جس سے نئی ممکل نے آپ کو ڈانٹا ہو کہ نہیں یار کہ تو غلط ڈیسیجن لے لی ہے تو آپ نے اپنے اچھے چوئی سے کسی میجر چیز میں تو نہیں نہیں کسی میجر چیز میں کافی فیملیز میں تو اختیارات دور ہے پیرنٹس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے وہ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں ابھی تک اتنی ریلکٹنس وہ کا لیول یہ ہے کہ وہ ساتھ بیٹھ بھی جائیں تو جو بیٹھے ہیں تو جو بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں تو آپ اس شو کے توسط سے بتائیں کہ جو بیٹھے ہیں تو کیا بات ہوتی ہے بچوں کو کیا ایڈوائز دیتے ہیں تاکہ جو پیرنٹس نہیں بیٹھتے ان کو کچھ سیخنے کو ملے کہ بیٹھنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ نبوے کی دہائی میں آیا ہے فون اس سے پہلے آپ کے لئے مرے پاس فون نہیں ہوتا تھا نہیں تھا ایک وہ فون پہتا تھا تو گھر میں لگا ہوتا تھا بلکل بس ہے جس کا آپ بلوک بھی نہیں کر سکتے جس کا دائی لبا اتار کے لے جاتے تھے پر تالا بھی چھوٹا چھوٹا گا تھا چھوٹا تالا نہیں وہ دائی نہیں چھوٹا جاتا تھا پھر اس کو تپ کر کے نمبر ملانا بہتا تھا وہ بھی بیٹھے ہیں وہ بھی لڑکت سائل سے لڑانی پڑ دیتے ہیں ببیٹھے ہیں جو آپ بات کریں گے پیرنٹنگ میں مجھے پرسنلی میرا اپنا ایکسپیرینس ہی رہا کہ ایڈوائز کا اتنا بڑا فائدہ مجھے نہیں نظر آیا اوکے ان ٹرمز اف ورڈز اونلی کیونکہ بہت ساری چیزیں بچے ایسی سن کے نا ادو درست نکل جاتی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے تو مجھے کامیاب طریقہ یہ لگتا ہے جو شاید ہر گھرانے میں پرابلی اپلائی کیا جا سکے وہ یہ ہے کہ آپ خود اگزامپل کریٹ کر کے دیکھا ہے مجھے ییس وہ چیز ان کو ضرور سمجھائے گی ہنی بھئیہ سننے میں آیا ہے کہ آپ کی بھی بچے ہیں اور آپ بھی والد ہیں یہ اطلاع سننے میں آیا ہے اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کتنی حد تک آپ ریلیٹ کرتے ہیں ساری چیزوں کے ساتھ میں آلی بھئی کی ہر بات سے اگری کرتا ہوں جو آلی بھئی بات عطا رہے تھے تھوڑا سا دیسٹنز ہمارے دور کے اور آج کے دور کا فرقی ہے کہ ہمیں اببہ سے اگر کوئی پیسوں کے ضرورت ہی تھی ہم وایا امی جاتے تھے دیریکٹ ایتنا حالے کہ کوئی وہ نہیں تھا لیکن ایک پریشر جو تھا تو ہمارے جو بچے ہیں وہ باری جیبوں میں گھسے ہوتے ہیں ہاں ہاں ایسی ہی ہے تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ای ٹی ام ہیں جی 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 جن سمجھتے ہیں باپ کو جن سمجھتے ہیں کہ ہم چراغ رگڑیں گے ہے تو وہ باپ جاہ آزر کر دوں باپ جاہ رغیی Castan نہ خریصے سرهم ما باب انٹھے ہیں باپ جاہ سمجھیں اچھے ہیں ہے 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 بشمی بہت second a grassしょ لئے شک造ت کے دن کے чист spiritually خیال دو خیال اور شکصات کے دونوں سے بہترین ہے لہذا مجھ مات من چاہتے ہیں nos سے بٹیا فائما لڑا نچدہ لڑا 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 لؑا لڑا fazer اسے ہال گئےド بیٹا مجھے ماں بھی کہتا ہے اور پاپا بھی کہتا ہے با 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 کہتا آپ ماں کی خیال لگتا ہے ہمارا بھی اور ہماری ماں کی خیال لگتا ہے مرحل وہ اس کی اپنی ایک سوچ ہے جو بھی ہے میری بھی پہلی بیٹی ہے جب نرس نے مجھے آکے بتایا کہ بیٹی ہوئی ہے تو ہم بہت خوش ہوئی ہے نا بہت خوش بہت زیادہ خوشی ہے منا رہے تھے تو دو تین خواتین جو بیٹی میں دیں وہ کہلیں گے کہ بیٹا ہوا ہے میں نے کہا نہیں بیٹی ہوئی ہے تو اتنا خوش کیوں رہے ہیں میں نے کہا بھائی کیا کروں پھر اس کے بعد جو بیٹی تو پھر رحمت اللہ تعالی کی ہے اس کے بعد جو کام میں فرق آتا ہے جو کام آپ کا پھر ڈیویلپ ہوتا ہے جو آپ پھر ترقی کرتے ہو وہ اللہ تعالی نے بس کیا ہے مولا کا بڑا کرم ہے اور جو فادرز جے پہ بات ہو رہی ہے میرے والی صاحب ابھی حیاتیں ماشاءاللہ سے آپ کی ایچ کی ہوں گے ماشاءاللہ تو ابھی بھی اگر میں بیمار ہوتا ہوں کبھی تو ان کا بس نہیں چلتا ہوں مجھے گودھنو اٹھا لے تو یہ ہوتا ہے باپ کی اہمیت سورج کے معنید ہوتی ہے سورج گرم ضرور ہوتا ہے مگر نہ ہو تو اندھیرہ چھا جاتا ہے ہمارے کھوچی بھائی ہیں ڈاکی ہیں اور ڈاکا کام کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کا رکا جو ان کو اچھا لگتا ہے اور آفادر جے کے حوالے سے وہ کچھ لکھتے بھی ہیں تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ان کو بھی ہیں ہاں ضرور آئیے کھوچی صاحب بہت ساری تعلیم جی ہمارے کھوچی بھائی کے لئے السلام علیکم علیکم صاحب علیکم صاحب علیکم صاحب کیا حال ہے جی کیسے مزاج جی آپ کی جی تو کس کا آج خط لے کر آئے ہیں آپ سرکار آج جو خط میرے پاس ہے ہم وہ خط نہیں ہے اچھا یہ بلیل ہے سرکار وہ ایک سلیوٹ ہے جو ایک بیٹے نے اپنے باپ کو کیا ہے اچھا فادر سے کے حوالے سے ہے آہ آہ اچھا 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 رولائے گا بھیں ہم رو دیں گے آپ سے گوش گزار کرتے ہیں جی 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 بلدی آگتے آپ کھلوندہ بڑکتی آگ لوکو پیوجیا کوئی نہیں ہوندہ یہ ہے یہ ہے یہ تو ہے نیری می توفان نہیں ویندہ ہس کے ساریاں سختیاں سیندہ بچہ ویخ نہیں سکدار ہوندہ لوکو پی ہو جائے کوئی نہیں ہوندہ کدیوی جیڑا تھکدہ نہیں زدہ منمن اکدہ نہیں ماتھے تیڑی زرہ نہیں پوندہ لوکو پی ہو جائے وال کوئی نہیں ہوندہ رب کو جا کے وی نہیں پولدہ یاد کرو تے خواب چھ ملدہ سچے دل سے یاد کرو تے کبر دے ویچھ وی نہیں ہوندہ لوکو پی ہو جائے کوئی نہیں ہوندہ سانوں لکھن پڑا ہوندہ سڑا کل پڑا ہوندہ اپنے اجنوں دا تے لوندہ بابا لوکو پی ہو جائے پھر نہیں ہوندہ اور سر یہ جو مسرا ہے یہ جو شیر ہے یہ سر بڑی معرفت کی بات ہے سر پلیس پیوتے نالی بہاراں جاؤں باہر باگیا مجھے پیوتے ہیں اور یہ صحیح پیوتے ہیں جن کے والدہ ہے جن کے والدہ ہیاتھران کو ڈیسل کو امرت آفرمائے آمین آمین جن کے نہیں ہے اللہ ان سب کو جنت الفرداس پر جگہ آتا فرمائے چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جی سرکار میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدیت کہتے ہیں جی سرکار میں نعیم تاہر صاحب علی تاہر صاحب ہماری صاحب موجود ہیں سانیہ جی کچھ حساب کتاب لگایا ہے آپ نے سائیکلوپیڈیا ہے تاہر صاحب اور جب ان کا ذائچہ پڑتی ہوں میں تو ایک عام سا جملہ میں نے ہمیشہ سے بولتی ہوں کہ سپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ سوتے وے دیکھتے ہیں سپنے وہ ہوتے جو آپ کو سونے نہ دے تاہر صاحب نے وہ زندگی گزاری ہے یہاں سپنا دیکھا اس کی کوشش کی یہاں پلان بنایا اس کی سٹرگل میں لگ گئے یہ جو کریڈٹ چاہتا ہے ان کو یہ آسم ہے اشک کے معاملے میں بھی خوش نصیب اور اولاد کے معاملے میں بھی ماشا اللہ بلیس اور اب الحمدلللہ سسر نکل آئیں دو ہزار بائس میں اللہ قدرت پر ان کو موقع دے گی کمارکہ انجام دینے کے لیے اور جو ماشا اللہ صاحب زادے ہیں ان کے بارے میں میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے بابا تو ان کے بتاتے ہیں لیکن ان کے اندر ایک ریبیلیس سول ہے ایک ریسرچر ایک سکولر بارن سکولر اور جس کو رومانس میں بھی adventure سوٹ کرتا ہے مطلب وہ اروت لکھا مطلب جنگل میں جا کے کرتا ہے رومانس میں بہتا آدم ہی نہیں ہے پہاڑوں پر نکل جاتے ہیں یہ آپ پوچھے کہ ان کے adventure کے شوق کیا رہے زندگی میں کیا ہے شوق ان کو چیزیں سیدھی نہیں اچھی لگتی جب تک اس میں کو تیڑا پرنا ہے اس میں کو جدہ پنا ہے اس میں کوئی ہے علی بھائی ایسا ہے صحیح ہے نہیں علی صاحب بتانے نہیں تو میں مہین صاحب سے پوچھ لوں گا مجھے بہت ریگلر چیزیں ہیں جو ہے اس سے زیادہ interesting جائے ہو سکتی ہے چنکے بیٹے ہیں چلتی 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 ترین سے دھکا دے سکتی ہے چلتی چلتی ہے جو پسندی آتا پہنگیتا ہوں ایک چیز ہے نوان جی نہ یہ کسی کو چھوڑ سکتے ہیں نہ کسی کا دل توڑ سکتے ہیں لیکن مازی کا بیگج بھی سا سا لے کے چلتے ہیں اور یہ کیسے سماؤں میں جوک چیز ساؤن کر رہا ہے علی بھائی مطلب یہ کہ جھل میں جا کے شکار کرتے ہیں کیسے فیس ویلیو پر امپریس نی کرتی سکرین کے پیچھے کیا ہے زمین کے نیچے کیا ہے وہ جاننا ہوتا ہے میں ایسی طبیعت میں ہے خوجی طبیعت ہے خوجی طوڑی بہت ہے یہ اببہ کی طرف صحیح ہے اببہ ایک خوجی ہے اببہ کی کونسی چیز آپ کو لگتا ہے آپ نے انہاریٹ کی جاداد کے لئے خوضی ہے خوضی ہے اور خواجی طبیعت میں اجید ہے وہ اس کے لئے ماشااللہ فلان صاحب کو بھی ہے اس کا لئے میں انہاریٹ کیا ہے اور نہیں ہے نہیں نہیں کونسی ایسی طبیعت میں نہیں ایسی طبیعت میں علی صاحب ایدی صرف بھی ہے کافی صرف دیلے ہیں نومان میں ان کے حوالے سے بات باتاؤں میں چاہتا تھا کہ یہ فائنس میں میری بات بانتے 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 بینک میں بھی چڑے گا ہے پانچ سال انہوں نے بینک میں کام کیا مجھ سے نہیں ہوتا میں تو آرٹس میں آنا چاہتا ہوں اچھا میں نے کہا بھئی ٹھیک ہے دو چیزیں جو سپیشلی اببہ سے آئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ دو وٹ یور ہارٹ سیز آئی ہنڈ پرسیل کرو آئی ہنڈ پرسیل کرو اور یہ میں سیکھا بھی اور مجھے پریکٹس بھی کر کے دیکھا واقعی اس میں اتمنان بہت ہے پہل آئی ہنڈ پرسیل کرو آئی ہنڈ پرسیل کرو آئی ہنڈ پرسیل کرو آئی ہنڈ پرسیل کرو ایک چیز دسکلوز کرتا چلا مجھے خاتون پرسند آئی آئی ہنڈ پرسند آئی اور مجھے پرسند کہ نئی مانکر جانتے ہیں فیملی کو آئنٹی جانتے ہیں فیملی کو تو میں نے آکے اپنی درخواست جو ہے ادھر دی تھی تو میری شاڈی کا جو سیرا ہے وہ سرکار کے سل سر ایک چھوٹا سر ہم کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ آپ کو کتنا جانتے ہیں اور آپ اپنے اببہ کو کتنا جانتے ہیں آپ کی یقین نہیں آرہا میں نے جانتے ہیں اببہ کی پسندیدہ ڈش کونسی ہے نیہاری صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں باوجود اس کے کہ مجھے کڈنی کے وجہ سے گوش کھانا منع ہے پھر بھی نیہاری جائز ہے اور آپ کے خیال میں سر سبزادہ کی پسندیدہ ڈش کیا ہے اوہ اب یہ بھی وہی جواب ہے جو ان کا تھا نیہاری آلا ہے کہ میں کہاں وہ وجہ ریا ہوں احرہ بلکل نیہاری جائز ہے یہ واحد چیز ہے جو میں رکھا سکتا ہوں اببہ کے لیے موڑنے ہو تو کونسا گانا کبھی اتفاق ہوا ہے سننے کا کہ کیا گنگھنارے ہوتا ہے بلکل داغے دل ایک بہت فیوریٹ گانا سے سرد تھک ہے رہے ہیں اببہ کی پسندیدہ فلم باپ بیٹے کو زیادہ جانتا ہے بیٹے باپ کو کتن جانتا ہے آج بڑا چاہتا ہے چل جائے گا پی کے انکہ بہت پسندیدہ پی کے مجھے پی کے مجھے پی کے اس میں کوئی شک نہیں غصے کا اظہار اببہ کیسے کرتے ہیں ڈانٹ دیتے ہیں فوراں بہت جلدی کبھی کوئی چیز پٹک کے ماری ہو نہیں اس لیبل پر کبھی نہیں جاتے اببہ کو غصہ آتا ہے اگر کوئی کام میں انترسٹ نا لے رہا ہوں ہمیں اغ هاumی سپکی کے بھی پڑا پاس سے مجھے ایک پڑا تھا بدقس میں ایک پڑا تھا کس پاست پا پڑا تھا میں کے بس تível کس جنسی بیک pacی در جب بڑے گیر میں آپ کندی دوب د Aaron اببہ نے پیچھے سے تھا یہاں مارا دے گیناب جب کوئی اولو کا پتھا ٹرائیوی چاہتا ہے اببہ کا بہترین دوست اس کا نام بتائی گے حلیم انکل حلیم انکل جی حلیم مراب تیرو کا آٹھویں جماعت سے دوست بناتا ہے ماشا اللہ آج تک ہے پسندیدہ ڈراما اور ککردار جو اببہ کو پسندے دو ابومن جن ڈرام میں کام کر رہتا ہوں کبھی پسندو دوست فرسکر جی اببہ کی کوئی لوتری نکالا ہے پچاس کلاک روپے کا بہترین نکالا ہے پچاس کلاک روپے کا بہترین نکالا ہے پچاس کلاک روپے کا بہترین نکالا ہے اببہ کے باس ایک لسٹ تیار ہوگی فٹا فٹ اس میں چیزیں کر لیں گے اببہ اببہ has always been talking about this ideal lottery جو اببہ جس کی تلاش میں رہتی ہے اچھا اچھا کس بات پر اببہ سے ڈانٹ پرتی ہے بہت کم بہت کم بہت کم ہمیں بہت ڈانٹ پرتی تھی اچھا ڈانٹ کی ایک وجہ یہ ہوتی تھی کہ جس کارڈ پر شادی کے کارڈ پر بہترین نکالا ہے کہ جانا ہے سارے خاندان میں اور میں اور میرے بڑا بھائی اکسر ڈنڈی مارتے تھے کہ ہم نے کیا کرنا جا کے تو اس پر مار پرتی تھی اچھا ڈانٹ پرتی تھی کہ جی تو بھلایا پورے ٹبر نو تو جانا ہے جانا ہے صحیح ہے پسند دیدہ ہرون کونسی ہیں اببہ اببہ نور جہاں پسند ہے نور جہاں پسند ہے نور جہاں کا مقام ہے نور جہاں کا مقام ہے از سنگر پرٹیکللی وہ تو کوئی نہیں پہتا میں نور جہاں سے بھی کہتا بھی تھا کہ نور جہاں آپ جیسا ہزار سال میں تو کوئی نہیں پہتا بلکہ سچی بات اس کی لفظ کی ادائیگی اس کی سوج بوجھ اور لوگ اسے سمجھتے نہیں ہیں وہ رائٹرز کے ساتھ بیٹھتی تھی اور جو کلام تھا اس کی سپیرت رو کو جان کے اسے آدھا کرتی تھی تو اسے سنگر تو وہ مہتر بیٹھا سنگر ہے لیکن اچھا ایکٹرز میں مجھے ایک نام آگے کیونکہ وہ مجھے مجھے خامل بے مجھے تو ہو سکے تو کچھ آئیں مکالیں یہ تو خیر صرف باب بیٹی کی ریلیشنشپ ہے اور ہماری دوارے کے اسی طرح کی محبت ہیں ہر باب بیٹے میں ہوں اور اسی طرح کی انڈرسٹینڈنگ رہے بیٹر ہاف کا ذکر نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے تو کیا کہیں گے بیٹر ہاف کتنی سپورٹ رہی کیا سب کچھ رہا ان کے حوالے سے لمبی کہانی ہے لیکن مخصصرحاً آپ کو بتا جاتا ہوں جان الیا کا ایک شعر ہے کیا حسن اتفاق ہے کیا حسن اتفاق ہے کہ ہم ان کی گلی میں کیا حسن اتفاق ہے کہ ہم ان کی گلی میں ایک کام سے گئے تھے ہر کام سے گئے یہ یاد رکھیے گا یہ مادری ڈکسٹ کے لئے نہیں ہے یہ ہماری مادری ڈکسٹ کے لئے نہیں ہے پاک آپ کی زندگی کرے سیکھولی زندگی دے ہماری دھیروں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہماری سب کی thank you very much Naim Ankle for being a part of this show and giving us your son بہت سوال ریلیکس پروگرام بہت کام ہوتا ہے پہلے تمہیں سوالتا تھا یار بڑی دیر ہو جائے گی رات ہو جائے گی کیا ہے چلو چلے چلتے ہیں لیکن اب میرا جی چاہتا ہے کہ اور باتیں کریں that's an honor that's an honor and Ali صاحب thank you very much I know your knee must be hurting because آپ وہ اس کے ساتھ آئے آپ اپنی سہارا لے کے but thank you very much thank you for having me دوسری گھر کی چھت پہ چھلانگ مار رہت ہے جو adventure کی بارت ہے adventure پہ چھوٹ لگی ہے جو زخمی ہے thank you very much loads and loads of love so اس پروگرام کی وسادت سے آپ سب لوگوں کو درخواست ہے کہ اپنے والدین جو حیات ہیں ان کی خدمت کیجئے ان سے پیار ڈالیے اپنے والد کو اپنی والدہ کو I love you بولیے ان کو ایک دفعہ بتائیے کہ آپ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں جو return میں آپ کو ملے گا یقین مان لیے آپ کے لیے دنیا بدر جائے گی اپنا خاص خیال رکھئے گا انشاءاللہ جی سرکار میں دوبارہ آپ کے خدم میں حاضر ہوتے ہیں اسلام علیکم